محدثین کہا کرتے تھے عبداللہ ابن مبارک ابو حنیفہ سے علم میں بڑے ہوئے ہیں ابو سعید ابن معاز نے یہ سن کر کہا کہ ان لوگوں کی مثال رافضیوں جیسی ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امام مان لیا اور خود انہوں نے جن کو اپنا امام مانا تھا یعنی ابو بکر اور عمر کو امام نہیں سمجھتے اسی طرح یہ لوگ بھی عبداللہ ابن مبارک کو اپنا امام قرار دیتے ہیں اور خود انہوں نے ابو حنیفہ کو اپنا امام مانا تھا کہ جو عبداللہ ابن مبارک کے متبعین تھے پیروکار تھے محبین تھے متوسلین تھے آپ کے شاگر تھے وہ تو عبداللہ ابن مبارک کو اور چاچا مخام دوتے تھے ایک امام آدم رحمت اللہ نے اگر دکار آتا تو کچھ خاموش بھی جاتے اور آپ کی ندھت اور آپ کی ثنہ اور آپ کی توصیف سے کنارہ کچھ اختیار کرتے تھے تو مثال دی محدثین ایسی ہی بات ہے جیسے مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی انہوں کے محبین آپ کے چاہنے والے آپ کو شیخین پر فوقیت اور فضیرت جاتے ہیں جبکہ مولا مشکل کشا خود شیخین کو اپنا خلیفہ اور امیر المؤمنین سمجھا کرتے تھے تو عبداللہ ابن مبارک کے چاہنے والوں کو محدثین نے محصد دیا کہ دیکھو عبداللہ ابن مبارک جس کو اپنا امام سمجھتے ہیں اسی نے بھلائی ہے کہ تم بھی ان کو اپنا امام سمجھے موسیقی